میری ہنٹ دوارہ لکھی گئی سیون منی رولز فار لائف کتاب کی آڈیو بک سمری میری ہنٹ نے یہ بک سمری خاص ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جو اپنی جیون میں امیر بننا چاہتے لیکن قرض میں ڈوبا ہونے کی وجہ سے وہ اس راہ پر چل نہیں پا رہے ہیں اس کتاب میں میری ہنٹ نے ان کولڈن رولز کے بارے میں بتایا ہے جن کا استعمال کر کے کوئی عام ویقتی بھی خاص بن سکتا ہے اس کتاب میں بتایا گئے جن نیموں کے بارے میں چرجہ کی گئی ہے ان نیموں کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ اپنی روز مرہ کی زندگی میں شامل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے کسی بھی ویقتی کو سٹرونگ ویل پاور کی ضرورت ہوگی کتاب میں یہ پہلا رول ہے کہ کوئی بھی ویقتی امیر بن سکتا ہے اسے بس خود کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ دھن کسی ویقتی کے ساتھ بھید بھاو نہیں کرتا چاہے وہ کسی بھی سمودائے، دھرم، جاتی کا ہو یا پھر وہ کسی بھی رنگ اور سنسکریتی کا ہو ہر کوئی پیسے کم آ سکتا ہے پھر میری ہنٹ نے بتایا ہے کہ آپ کو یہ پتا کرنا ہوگا کہ آپ کے لیے دولت کا عرض کیا ہے اور آپ کو ایسا کیا مل جائے کہ خود کو آپ دولت مند سمجھنے لگیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ نشجد کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر آپ کے لیے دولت کے کیا معنی ہیں بینہ اسے پریبھاشت کیے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اس لیے آپ کو کتنا پیسہ چاہیے کتنی گاڑیاں چاہیے بینک میں کتنا پیسہ چاہیے آپ کی پریبھاشت صحیح ہے یا غلط یہ آپ کا لکش ہے اور یہ آپ کا نرنہ ہے اپنے لائف ٹارگٹ کو لے کر میری ہنٹ کہتی ہے کہ کسی بھی لکش کو پانے کے لیے چھوٹی چھوٹے ادیشوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے اگر آپ کا لکش بینہ ادیش یا آدھیہ دورے ادیش کا ہے تو آپ کو بھوش میں مشکل ہونے والی ہے ادیش تیہ کرنے کا ارتی یہی ہے کہ آپ کو اپنے لکش تک کیسے پہنچنا ہے کب سے سفر شروع کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور کب منزل پانی ہے کتنا سمجھ لگے گا اور راستے میں کن کن پرستیتیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اپنے لکش تک پہنچنے کے بعد آپ اس دولت کا کیا کریں گے اس کا کہاں استعمال کریں گے یہ سب تہہ کرنا ہوگا کچھ ساودھانی برتنی کی صلاح دیتے ہوئے میری ہنٹ نے بتایا ہے کہ آپ کیا کرنے چاہ رہے ہیں یہ تب تک کسی کو بھی نہ بتائیں جب تک آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو اس لئے ہمیشہ یہی پریاس کریں کہ اپنے لکش کو آپ ہمیشہ راز بنا کر رکھیں کیونکہ آپ کا پلان جاننے کے بعد لوگ آپ کو نراش کرنے والی باتیں سنا سکتے ہیں وہ آپ کو ایسا نہ کرنے کی بھی صلاح دیں گے اور ہو سکتا ہے وہ آپ کا مزاگ بھی وڑائیں وہیں آپ کا پلان چوری بھی ہو سکتا ہے اس لئے جب تک آپ سفل نہ ہو جائیں کسی کو اپنی یوجنہ کے بارے میں نہ بتائیں یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ پیسے پیڑ میں نہیں اکتے اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے اگر آپ آلزی ہیں دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں تو امیر بننے کا راستہ آپ کے لئے اوروں سے زیادہ مشکل ہے میری ہنٹ نے بتایا ہے کہ زیادہ تا لوگ اسی لئے پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ یہی سوچتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے وہ محنت نہ کرنے کے ہزاروں بہانے بناتے ہیں اور کٹھن پریشرم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں اس لئے وہ لوگ کسی لوٹری ٹکٹ خریدنے میں زیادہ دلچسپی دکھاتے ہیں جبکہ وہ چاہیں تو ہر مہینے پیسے بچا کر اگلے دس سالوں میں بہت سارے پیسے جوڑ سکتے ہیں اس کے ساتھی میری ہنٹ نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کام کو جلدی سے جلدی شروع کر دیجئے اس سے آپ کا سمیہ پر بات نہیں ہوگا اگر آپ کوئی کام کرنے کی سوچ رہے ہیں تو اسے بعد میں کریں گے یہ سوچ مت رکھیں بلکہ وہ کام آج ہی شروع کرنا ہے یہ سوچ رکھیں تب ہی آپ دھنوان بن سکیں گے اس کے ساتھ جیون میں پیسہ بچانے کی شروعات جلد سے جلد کیجئے اگر کسی نے پچیس سال کی عمر سے شروعات کر دی تو صرف ایک لاکھ روپے سالانہ کا نویش اسے ساٹھ سال کی عمر میں پانچ کروڑ روپے کا مالک بنا دے گا اس کے لیے بارہ پرتیشت سالانہ ریٹن کا نمان لگایا گیا ہے اگر نویش شروع کرنے میں دس سال کی دیر ہو جائے تو اتنی ہی پروپرٹی جھٹانے کے لیے سالانہ نویش ساڑھے تین لاکھ روپے کرنا پڑے گا وہیں اگر آپ پیتالیس سال کی عمر میں بچہ شروع کریں گے تو اگلے پندرہ سال میں پانچ کروڑ جھٹانے کے لیے آپ کو سالانہ بارہ لاکھ روپے کا نویش کرنا ہوگا دوستو امیر بننے کی راہ میں سب سے بڑی سمن سے آتی ہے آپ کا خرچ اگر آپ جیب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو آپ امیر نہیں بن سکتے زیادہ تر امیر آدمی اپنے خرچ کو سمیت کرتے ہیں اور پیسے کو بچا کر رکھتے ہیں اور اسے کہیں نہ کہیں انویسٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے خرچ کا پرتی دن کا حساب رکھنا ہوگا دوستو پیسوں سے پیسہ کمانے کا طریقہ ہر ایک امیر آدمی استعمال کرتا ہے اس کارن ہی امیر ہونے کے لیے لوگ اپنے پیسے کو ایسی جگہ پر لگاتے ہیں جہاں سے انہیں ہر سمیں کچھ پیسہ ملتا ہے تو دوستو جب آپ کو امیر بننا ہے تو محنت کے ساتھ خود کو کچھ نیا سکھاتے رہیے آج سمیں کے ساتھ ہر ایک چیز میں کامپیٹیشن دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کامپیٹیشن میں وہی جیتا ہے جو روز خود کو اس مقابلے کے لیے تیار کرتا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو اس آڈیو بک سمری سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کو یہ آڈیو بک سمری کیسی لگی ہمیں کومنٹ باکس میں لگ کر ضرور بتائیے